آپ کا ہماری چینل پر سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس راشی والے کو کس راشی کو پرپوز نہیں کرنا چھئے مطلعہ I love you نہیں کہنا چھئے دیکھیں کئی راشیاں ایسی ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہیں اگر یہ راشیاں ایک ساتھ ہو جائے تو ان کا چیون ذرا مشکل میں نکل پڑے گا بھاری پڑے گا آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کون سی راشی کن راشی والے کو پرپوز نہ کریں ورنہ انہیں اس کا کامیاج آبکت نہ پڑے گا میتھون راشی والے میتھون راشی والوں کو اگر پرپوز کرنے کا پلان کر رہے ہیں تو پھر گربڑ ہو سکتی ہے یہ ایسی راشی ہے جو اگر ایک ساتھ مل جائے تو یا تو بہت اچھی دوست بن سکتے ہیں یا پھر دشمن بن جائیں گے تو ایسے دشمن بننے کے چاند سے زیادہ ہیں اس کے بعد برشک راشی اور کم راشی والے اگر ایک دوسرے کو پرپوز کرتے ہیں تو جان لیجئے ہیل بن سکتا ہے ان دونوں میں پیار جیسا کچھ ہی ممکن ہی نہیں ہے پھر میس راشی اور تولہ راشی والے ان لوگ کی پرسنیلٹی ایک دم بھننے ہوتی ہے یہ دونوں ہی دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں اور پھر پیار ہوگا پھر یہ بات ہی قتم اچھ گئے پھر برشب راسی اور سنہی راسی والے حالانکہ یہ ایک اچھے کپل بن سکتے ہیں لیکن لمبے سمیے کے لیے دوست بن کر رہنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے پھریں مین راشی اور کرک راشی مین اور کرک راشی والے ہوتی ہیں تو دونوں سنسٹیو ہیں لیکن اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اچھے کپل بن سکتے ہیں تو پھر آپ کلت ہیں دھنیواد اگلی بار جب آپ کسی سے ریلیشن بنانے کی پلان کر رہے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار ان سے راشی کے بارے میں ضرور جان لیجئے گا تو دھنیواد آپ کا ہماری چینل پہ سواغت ہے آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنی کمنٹ دیشی اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھے لگیں تو آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے شیئر کر دیشی دھنیواد موسیقی